اور ان کا سب سے کم تر درجہ بتایا کہ انسان اپنی اپنی ماں سے اپنی والدہ سے زنا کرنے کے برابر ہے نعوذ باللہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سودی کاروبار کس قدر جو ہے مزیر ہے ہمارے زندگی کے لیے جو ہمارے عامال کو برباد کر دیتا ہے موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل اللہ البیع وحرم الربا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات معزز ناظرین آج میں جس انوان کے تحت آپ سے گفتگو کروں گا وہ ہے سود کی حرمت میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لئے تجارت کو کاروبار کو حلال کیا ہے اور اسی طرح سے جو ہے سود کو حرام کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ سود ایک کتنی گھناؤنی بیماری ہے اور یہ ایک ایسا مرض ہے جس سے ہمارا پورا طبقہ سود میں ملوث ہے سودی کاروبار میں ملوث ہے سودی کاروبار کا بیماری ہمارے قوم میں لگ چکی ہے اور وہ انہیں پتا نہیں ہے کہ یہ سود کتنی بھیانک بیماری ہے جس کو کرنے والے کے نہ نماز قبول ہوتا ہے نہ روزہ قبول ہوتا ہے نہ حج قبول ہوتا ہے یعنی عبادتی کام کوئی بھی کام اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے اور یہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشنگوئی کی تھی اور اس حدیث سے میں آپ اس کی وضاحت کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور اس کے درمیان کچھ مشتبہ یعنی مشکوک چیزیں ہیں وہ یہی سودی کاروبار کے طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اس کے اندر کچھ مشکوک چیزیں ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکریوں کے ریوڑ کا مثال دے کر سمجھایا کہ دو بکریوں کا ریوڑ ہے اور دو چرواہے الگ الگ اپنے ریوڑ کو اپنی بکریوں کو چھرا رہا ہے لیکن وہ دونوں ریوڑ کی بکریوں کب ایک ریوڑ کی بکریوں کب دوسری ریوڑ میں گھج جائے اور دوسری جماعت کی بکریوں کب دوسری جماعت میں گھج جائے یہ چرواہے کو پتہ نہیں چلتا ہے تو یہی مثال ہے کہ سود اور کاروبار یہ سود اور کاروبار کے اندر تجارت کے اندر سود کس طرح سے شامل ہو جاتا ہے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے اور وہ سود ایسی بیماری ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سود سودی کاروبار جو کرتا ہے نہ اس کا روزہ نماز کچھ بھی قبول نہیں ہوتا ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سود کو ایک بہت سارے درجات بتلائے ہیں اور ان میں سے سب سے کم تر درجہ جو بتایا اور جو اس کے گناہ یعنی سودی کے بہت سارے درجات ہیں اور ان کا سب سے کم تر درجہ بتایا کہ انسان اپنی ماں سے اپنی والدہ سے زنا کرنے کے برابر ہے نعوذ باللہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سودی کاروبار کس قدر مزیر ہے ہمارے زندگی کے لیے جو ہمارے عامال کو برباد کر دیتا ہے اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے طرف نظر کرم بھی نہیں فرمائے گا اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایک آدمی اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے دعا مانگ رہا ہے اور جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے گریوزاری کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول فرمالے اللہ ہماری دعا کو قبول فرمالے اللہ ہماری دعا کو قبول فرمالے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ آدمی اتنے پریشان ہے اس قدر پریشان ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کیوں نہیں فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو ہے اکلوہا حرام اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کا لباس حرام اس کا ساری چیزیں حرام بتاؤ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو کیسے قبول کرے تو یہ کیا چیز ہے کس چیز نے اس کی دعا کو اللہ رب العالمین تک پہنچنے سے مانے اور جو ہے رکا یہی ایک وجہ ہے کہ وہ اس کے جسم میں جتنی چیزیں تھیں اس کے جسم میں جو کھون تھا اس کے جسم میں جو گوشت ہے وہ جو کھا رہا ہے وہ سب کے سب حرام ہے اور یاد رہے کہ جو آدمی حرام مال سے پلا بڑھا ہے جس کے جسم میں حرام خون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا تو آپ ان چیزوں سے سمجھ سکتے ہیں کہ سودی کاروبار کتنا ہماری زندگی کے لیے ہمارے آخرت کے لیے کتنا بھیانک اور کتنا محلک بیماری ہے جو ہمارے عامال کو برباد کر دیتا ہے آج ہم ہم سوسائٹی کو اپنے معاشرے میں نظر دھڑاتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ کوئی ایسا گھر نہ بچا ہو جہاں پہ سودی کاروبار نہ ہو رہا ہو کوئی ایسا محلہ نہ بچا ہو جہاں پہ سودی کاروبار نہ ہو رہا ہو سب لوگ چاہے وہ گاڑی ہو چاہے وہ بنگلا ہو چاہے وہ کھیت ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو انہوں نے انٹریس پر سود پر قسطوں پر خرید کر کے رکھا ہے اور اس کو ہاں ماہانہ باقاعدہ بزابتہ طور سے جو ہے بینکوں میں اور اسی طرح سے جو ہے ایجنٹوں کو وہ سود اور جو ہے رشوت یہ سب چیزیں آدھا کرتا ہے تو کیا ہے راشی والمرتشی کلاہ ہمہ فی النار سود دینے والا سود لینے والا یہ دونوں کے دونوں جہنمی ہیں اور دونوں کے دونوں کہ نہ اللہ رب العالمین نماز قبول کرتا ہے نہ روزہ قبول کرتا ہے نہ حج قبول کرتا ہے تم جو ہے اپنے سر کو اللہ رب العالمین کے سامنے پٹکتے رہو اپنے سر کو جھکاتے رہو اللہ رب العالمین سے گریوزاری کرتے رہو اللہ تمہاری دعا کو قبول کرنے والا نہیں ہے تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سود جیسی گھناؤنی حرکت سے سود جیسی مرض سے اللہ ہم تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے نہیں تو ہماری نا نماز روزہ کچھ قابل قبول نہیں ہے اللہ رب العالمین ہمیں سود جیسی بیماری سے بچائے آمین رب العالمین